اپنے بھڑکاؤں اور ویوادت بیان کی وجہ سے چرچہ میں رہنے والے بیجے پی کے عامداد نتیش رانے کو مسلم سمودائی کی طرف سے بہت ہی اچھا جواب دیا گیا پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں اپمان جنک ٹپنی کرنے والے رامگری مہاراج کے سمرتن میں بولتے ہوئے نتیش رانے نے مسلمانوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر رامگری مہاراج کے خلاف کچھ کہا یا کیا تو مسجدوں میں گھس گھس کر اور چن چن کر مسلمانوں کو ماریں گے اس پر ایک مسلم یوانے رانے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم کر چکے اس مہاراج کے خلاف ایف آئی آر کرنی تھی کر دی اب کانون اور پولیس پرشاستر اپنا کام کرے گی ناران رانے کا لڑکا نتیش رانے سادو مہاراج کے لیے کچھ بولو گے تو ایسا کریں گے ویسا کریں گے نفرت بھری باتیں ارے ہم کیوں کچھ کریں گے سادو کو ہم کرنا تھا کر دیئے کمپلیٹ کرنا تھا کر دیئے اس کے خلاف وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستاکی کیا تھا اگر کانون اس کو نہیں عریص کرتا ہے تو وہ سڑ سڑ کے مرے گا اس کے جسم میں کیڑے پڑیں گے سڑ کے مرے گا اور جو اس کے سپورٹ میں رہ گا وہ بھی سڑ کے مرے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستاکی کرنے والا کوئی بھی اگر اس نے سچے دل سے توبہ نہیں کی تو سڑ کے ہی مرے گا بینگلور سے فون پر بات کرتے ہوئے شوشل ایکٹیویس پروفیسر سعید خان صاحب نے اس سٹینڈ کی تاریف کرتے ہوئے مسلمانوں سے دھہریے اور سبر سے کام لینے کو کہا ہے تاکہ بی جے پی آر ایس ایس سنگ پریوار اور مہارشتر کی یوٹی سرکار کے دنگے وڑھگانی کی ساجش ناکام ہو جائے پروفیسر سعید خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے وہیں ایک اور اچھی خبر بومبے ہائی کورٹ سے آئی ہے جہاں دو اونرابل ججیس کی بینچ نے مہارشتر گورنمنٹ اور پولیس کو آدیش دیا ہے کہ مہاراج رامگری کے ان ساری ویڈیوز کو شوشل پریٹفورم سے ہٹا دیا جائے جن میں اس نے مسلمانوں کے پروفیٹ کے خلاف افشبت کہے اور مسلمانوں کی دھارمک بھوناؤں کو ٹھیس پہنچایا ہے کورٹ نے پولیس سے اس سلسلے میں پولیس کی سائبر سیل کی مدد لینے کو بھی کہا ہے پولیس پروسیکیوٹر پرجکتہ شنڈے نے آنرابل کورٹ کو بتایا کہ رامگری مہاراج کے خلاف درج ہوئے سبھی اٹھاؤن ایف آئی آرز کو ایک جگہ کر کے سندر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں یہ شرمناک واقعہ ہوا تھا اب سندر ڈیویجن پولیس اس کی تحقیقات کرے گی ایک اور ایڈوکیٹ نے کورٹ سے مانگ کی کہ مہاراج کو فوراں گرفتار کیا جائے جس پر آنرابل ججیس نے کہا ہے کہ کانون یعنی پولیس اپنا کام کرے گی اور اگر اسے گرفتار کرنا ضروری ہوگا تو اسے گرفتار بھی کرے گی بومبے ہائی کورٹ کے آنرابل ججیس نے اس کیس کی اگلی سنوائی دو ہفتے بعد دوبارہ رکھی ہے شکریہ دوستو میں ملک فریدی خبر ایکسپریس نیوز